مجھے افسوس ہے کہ ابھی جو بلاول زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے جھوٹ لب اور جو اپنی ذمہ داری کسی اور پر ڈالنے کی کوشش کی ہے یہ جو بھی آئی جی پولیس کے ساتھ ہوا اس کی ابتداء نوڈیرے سے ہوئی تھی کچھ سر سے پہلے بلاول صاحب نے خود آئی جی سن کو نوڈیرے بلایا تھا اور وہاں اس کو ٹرانسفر پوسٹنگز کے حوالے سے کہا تھا کہ وزیراعلا کی مرضی سے کرو اور آپ سب کو پتا ہے کہ یہ ریڈ لائن پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے خود کروس کی ہے پچھلے سال جب پولیس آرڈر دوہزار انیس لائے تھے اس کے اندر انہوں نے ریڈ لائن کروس کر دی تھی اور پولیس کو وزیراعلا ہاؤس کے انڈر میں دے دیا تھا اور آج کی سن کا ہوم منسٹر کون ہے ایس ایس پی فاروق بشیر اسطاف افسر ٹو چپ منسٹر اور مجھے بلکل صحیح ذرائع سے معلوم ہے آئی جی صاحب ناراض اس لیے ہیں کہ جو بھی واقعہ ہوا یہ ممکن ہی نہیں ہے پولیس آرڈر دوہزار انیس کے بعد کہ بغیر آئی جی سن گورنمنٹ کو لوپ میں لیے ہوئے یہ سب کچھ ہوتا ہے فی آر کا گرفتاری کا یہ سب کچھ کروایا سن گورنمنٹ نے لیکن اس کے پاس ذمہ داری ڈال دی سن پولیس پر اور خود بلکل بیچ سے نکل گئے اپنی دوستی بچانے کے لیے پی ڈی ایم سے اپنا الائنس بچانے کے لیے اپنے سیاسی مفادات کے لیے پولیس کو قربان کر دیا اور خود بلکل پارسہ ہو کے نکل گئے میں سمجھتا اور مجھے پتا ہے وزیراعلا صاحب نے اس ایشو کے اوپر بدتمیزی کی ہے آئی جی سن سے اچھی طرح مجھے معلوم ہے اور ان سے کہا کہ تم چھوڑ کر چلے جاؤ اور ایک بڑا گندے الفاظ استعمال کیے ہیں جس کی وجہ سے آئی جی سن دل پرداشتہ ہوئے ہیں اور پوری ٹیم ان کی دل پرداشتہ ہوئی ہے بلاول صاحب کو سوچنا چاہیے تھا کہ گند ان کی طرف سے ہوا وزیراعلا اور ان کی ٹیم کی طرف سے اور ڈال رہے ہیں کسی ادارے کے اوپر بڑے افسوس کی بات ہے بلاول صاحب آپ تیع ہو گیا کہ نہ آپ اپنی والدہ جیسے ہیں نہ آپ اپنے نانا جیسے ہیں آپ ایک بڑی بارٹی کا لیڈر آپ کو نہیں ہونا چاہیے آپ جھوٹ بولتے ہیں لق بولتے ہیں اداروں پہ اٹیک کرتے ہیں یہ آئی جی صاحب اور یہ جو لوگ چھوٹیوں پہ گئے ہیں اس کے پیچھے سندھ حکومت کا آئی جی جو ہے وہ ایس پی فاروق مشیر حسند کا آئی جی ایڈ افیکٹ ہوئی آئی جی صاحب کو اختیار نہیں ہے ایس پی ڈی آئی جی سب سی ایم پوسٹ کرتا ہے آئی جی کو دی ایس پی کا اختیار نہیں پوسٹ کرنے کا تو میں کہنا چاہتا ہوں بلاول ساتھ کی ایف آئی جو پریس کنفرس تھی جھوٹ پہ لق پہ الزام تراشی مبنی تھی پولیس پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کی ذمہ داری سندھ حکومت ہے ان کی بیٹ گووننس کی رمینل گووننس ہے اور ان کی پولیس کو جو سیاسی کر دیا ہے پولیس آئیز کر دیا ہے اس کی وجہ سے سارے